بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیا بھائی اکام ایک سپائل ہیں جن بندوں کے حروب ہیں مطلوب ہیں گھر جانا چاہتے ہیں یہاں پر کہیں باہر کام لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا بنے گا یہ تمام تر تفصیلات کے متعلق ایک اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں میں بہت سی ویڈیو میں آپ ساتھ اسی انہی مسائل کے اوپر شیئر کر رہا ہوں آج کل اور بہت سی بھائی مجھے کمنٹ کر رہے ہیں ابھی بھی کچھ دوست اخباب نے کمنٹ کیے ہیں کافی اچھ کمنٹ تھے میں نے بولا آپ ساتھ ویڈیو شیئر کرنے تمام دیکھنے والے بھائیوں کو اس سے فائدہ ہو جائے اچھا بھائی اگر کسی کمنٹ کا میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا یا جواب دے دیتا ہوں آپ بھائی کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی کمنٹ کے نیچے آپ کمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ کمنٹ بھائی بہت نیچے چلا جاتا ہے مجھے اکثر پتا نہیں چلتا ہے آپ کسی بھی نیو ویڈیو کے نیچے بھائی مزید کمنٹ کر کے مجھ سے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ میں ہر کمنٹ پڑتا ہوں آپ کا اور اس کا رپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں تو بہرحال اس نیوز اس مسئلے کے اوپر بات کر لیتے ہیں جس سے تقریباً بہت سے میرے پردیسی بھائی یا بھی آج کال بھائی اس مسئلے سے دو چار ہیں تو آپ کے سامنے میں پہلا سوال یہاں پر رکھ رکھا ہوں اس بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا اور یہ مجھ کو بول رہا تھا بھائی اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں اچھا بھائی میرا تین اکامہ اکسپائر ہے ٹھیک ہے جی میں کیا کفیل کے اوپر کیس کر سکتا ہوں اور اکامہ بھی نہیں بنا رکھا ہے جانے بھی نہیں دے رکھا ہے تو بہربانی ہوگی مجھے میری رہنمائی کیجئے تو بھائی بلکل لیکن آپ کو ایک چیز بھائی کر دوں اس ویڈیو کے شروع میں ہی تمام تر سننے والے احباب کو اچھا جو دوسرا کمنٹ ہے اس کے اوپر بھی میں ابھی آپ کو وہ کمنٹ بھی بتا کر اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں اگر آپ کسی بھی سفارت خانے کے نزدیک ہے یعنی کہ آپ پاکستانی ہے تو پاکستانی سفارت خانے کے نزدیک ترین آپ رہتے ہیں یعنی کہ ریاض میں یا جدہ میں تو آپ سفارت خانے چلے جائیں کسی بھی مسئلے کو لے کر سیدھا اندر جائیں درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اندر کسی بھی ریسپشن والے سے کسی آفسر سے آپ بیٹھ کر بات کریں اپنا مسئلہ اس کو بتائیں وہ آپ کو اس چیز کا بہترین حل بتاتے ہیں اچھا میں بھی انہی سے کچھ سن کر آیا ہوں حال ہی میں جدہ سے اور اس کے علاوہ اپنی آنکھوں کے احوال اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ایسے بہت سے واقعات سن رکھا ہوں دیکھ رکھا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ان مسائل کے حل بھی دیکھ رکھے ہیں تو اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں بھائی آپ کفیل کے اوپر بلکل کیس کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قصر کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی سعودی گورن میڈا آپ کو نہیں روکتی ہے آپ اپنے کفیل کے اوپر کیس کریں آپ مکتبے عمل جائیں گے کیس کے مطلق بھی میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں جو کہ یقیناً انشاءاللہ تعالی سو پرسینٹ صحیح ہوگی مکتبے عمل جائیں گے آپ اپنے کفیل کے اوپر کیس کریں گے میرا اس نے تین اقامے نہیں لگوائے ہیں یا اتنے میرے پیسے بھی باقی ہیں میں خروج جانا چاہتا ہوں مجھے نہ خروج بے رہا ہے نہ اقامے لگا رہا ہے نہ میرے پیسے دے رہا ہے وہ آپ سے بھائی بولیں گے ٹھیک ہے آپ کا جب اقامہ لے کر وہاں پر باہر بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کا بھائی وہ رسالہ بناتے ہیں پیپر بناتے ہیں اندر عدالت میں دینے کے لیے اچھا وہ اس میں آپ کی تمام طرح ڈٹیل لکھتے ہیں اتنے پیسے ہیں اتنی چھوٹی نہیں گیا یہ یہ وہ ہے ٹوٹل اتنے پیسے ہو گیا یہ خروج جانا جی آ خروج جانا چاہتا ہے تو خروج سمپل لکھ دیتے ہیں جب اقامہ نمبر لگایا جاتا ہے وہاں پر تو آپ کے کفیل کا نام شو جاتا ہے تو اس کفیل کے نام کے اوپر وہ بھائی ورکہ بن جاتا ہے یعنی کہ آپ اپنے کفیل کے اوپر کیس کر سکتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن ہی پہلی بھائی طریقہ ڈل جاتی ہے اس کے بعد پھر چند دن بعد دوسری طریقہ اس کے بعد پھر ایک ماہ کے اندر یعنی کہ تین طریقہ ڈل جاتی ہیں اور فیصلہ وہی پر ہی ہو جاتا ہے اگر آپ فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے تو وہ کیس چلا جاتا ہے تنظیف میں لکھایا ہو میں نے کروٹ جانے ہیں بس مجھ کو بھیج دیئے تو پھر ہو سکتا ہے وہ اسی ایک ماہ کے اندر ہی آپ کا مسئلہ کے لیے ہو جائے اگر آپ نے وہاں پر پیسے بھی لکھائے ہوئے ہیں یعنی کہ دس بیس ہزار ریال ہے میرے اکامے بھی لگائے مجھ کو چھوٹی بیجے یا فائنل ایکزٹ بیجے میں نیو ویڈجا کے طور پر آنا چاہتا ہوں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کا کیس تنظیف میں جائے اور آپ کو وہاں پر ٹائم لگے ابھی وہاں پر ٹائم کیا لگتا ہے ابھی تنظیف آپ کو پتہ اس ویرس کے چلتے ہوئے وہاں پر آن لین سب سسٹم چل رہا ہے لیکن الحمدللہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ بھی اوپن کر دی جائے گا تمام تر سسٹم اچھا اس میں تنظیف میں بھائی دو چار ماہ یا چھے ماہ بھی لگ سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ٹائم وغیرہ دینے کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا ہے آپ کو ابھی یہ ہوگا یہ آپ کا مسئلہ کے لئے ٹھیک ہے جا آپ کفیل کے اوپر کیسے کیس کر سکتے ہیں اور سپارتخانے سے کیسے انفورمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کیس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آخر میں آپ کو میں ویڈیو میں ویڈیو کے آخر میں بتا دیتا ہوں اچھا دوسرا سوال ہے یہاں پر آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں بھائی میرا دو سال سے اکامہ ایکسپائر ہے میں مکتبہ امبل میں گرامہ جمع کر کے گھر جا سکتا ہوں بدون کفیل کے پلیس رہنمائی کیجئے تو بدون کفیل کے مکتبہ امبل میں فیس جمع کروا کر میں اپنا گھر جا سکتا ہوں دو اکامہ ایکسپائر ہے تو بھائی اکامہ آگر تو آپ کا چار لوگوں کا جو مسسسہ ہوتا ہے اس میں اگر آپ مکتبہ امبل کی فیس جمع کروائیں گے تو تقریبا میں دو سو یا تین سو ریال ہوگی اگر آپ کسی سائی خاص کے مہنے کے اوپر ہیں تو پھر بھی اتنی کی ہوگی تو اگر آپ بھائی اس کے علاوہ ہیں یعنی کہ آپ کا مہنہ کچھ اور ہے جن اکاموں کے فیس ابھی بھائی آٹھ دس ہزار یارہ ہزار میں وہ اکامے اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اس مہنے والے ہیں تو پھر بھائی مکتبہ امبل کی فیس کافی زیادہ ہے آپ اگر دو سار کی فیس جمع کروائیں گے تو وہ بہت زیادہ آپ کی یعنی کہ بارہ تینہ ہزار یا اس سے بھی زائد لگ سکتے ہیں جو مکتبہ امبل کی سمپل فیس ہوگی اچھا فیس آپ نے جب جمع کروا دی پھر تو اکامہ ہی بن گیا نا آپ کا جب اپنی مکتبہ امبل پی کر دیا تو اس کے بعد تو آپ نے اکامہ بس آپ کے پاس پانس سر کا اکامہ ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا وہ آپ نے اپنی انشورس کروانی ہے اور بس اگر آپ کے پاس اکامہ نہیں ہے تو اکامہ کا میرا خیال ہے کہ وہ سو دو سو یا پانس سو زیادہ پانس سو لیتے ہوں گے لیکن پانس سو نہیں لیتے ہیں سو دو سو ریال لیتے ہیں اس کی کاپی بھی نکال کر دی دیتے ہیں تو آپ کا مکتبہ امبل کی اپنی جب فیس دے دی تو پھر آپ کا اکامہ لگ گیا پیچھے رہ کے گیا بھائی آپ مکتبہ امبل کی فیس دے کر اکامہ لگا کر اپنا ایکزٹ لگوا کر تو پھر اتنے پیسے کیوں لگا رہے ہیں پھر بھائی سفرت کھانا چلے جائیں آپ کا کفیل ریڈ ہونا چاہیے وہاں پر جا کر پیپر جمع کروا دیں کہ میں نے ایکزٹ جانا ہے یعنی کہ خروج نہائی جسے بولتے ہیں آپ نیو ویزا کے طور پر آ سکیں گے تو وہاں پر پیپر جمع کروا دیں اگر آپ کا کفیل بھی ریڈ نہیں ہے تو مکتبہ امبل چلے جائیں مکتبہ امبل جا کر کیس کر دیں بھائی میں نے گھر جانا ہے میرے دو اکام ایکز پاہ رہے ہیں نہ تو میرے کفیل میرا اکامے لگا رہا ہے نہ مجھ کو ایکزٹ بھیج رہا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا کیس ہوتا ہے اس چیز کے اوپر جس کا فیصلہ ایک سے تین ماہ کے اراؤن میں میرے حساب سے ڈیفنلٹی ہو جاتا ہے تو کوشش تو بہت سے واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سات دیم کے اندر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کفیل اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ایکزٹ بھیجتا ہوں یہ آجائے میرے پاس تو آپ کے معاملات تیہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مکتبے عمل کی فیصل بے کریں گے تو پھر آپ نے ایک کامی اپنے لگوال ہے وہ فیصل کافی زیادہ ہوگی ہاں اگر آپ سائی خاص یہاں جو چار لوگوں کا مستصہ ہوتا ہے اس میں ہیں تو پھر آپ کے پرائز کم لگیں گے پھر آپ کو ایزی آپ جمع کروائیں اور ایکزٹ لگوا کر جا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اچھا ابھی جو آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کیس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور گھر بھی جانا چاہتے ہیں تو سپارتخانے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں وہاں پر بھی ظاہری سی بات ٹائم لگ رہا ہے خروج میں ہائی کے لیے وہ بھی آپ کا جاتے ٹائم ہی خروج نہیں لگا دیتے ہیں وہاں پر بھی وہ بھائی ٹائم دیتے ہیں چین چار ماہ پانچ ماہ ایسے ہوتا ہے ہاں جن کی میڈیکل رپورٹ وغیرہ ہو ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں تو بھائی آپ سپارتخانے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں کفیر کے اوپر کیس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو پھر بھائی آپ کے پاس ایک کامے بھی نہیں ہیں آپ کہیں بھی شکتوں کی گاڑی دیکھ کر کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے وہ آپ کے ایک کامے دیکھے گا آپ کو پکڑ لے گا ایک کامے ایکسپائر ہیں پاسپورٹ اپنے پاس رکھئے گا پاسپورٹوں کو پالوں کی جلدی کام ہو جاتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے وہ آؤٹ آف پاس بن جاتا ہے سپارتخانے کے طرف سے تو وہ بھائی وہاں پر آپ کو چاند دن رکھا جائے گا جیل میں اور کوشش کیجئے گا آپ جدہ میں یا جریاگ میں پکڑائی دیں کیونکہ وہاں پر سیدھا آپ کو جدہ میں پکڑائی دیں گے تو شمیسی لے جائیں گے وہاں سے چاند دن کے اندر ہی آپ کا خروج لگا کر آپ کو مرد بدرکہ دیے گا لیکن اس کے اوپر پبندی ہوتی ہے پھر یہ اپنے زہر میں دکھئے گا یہ ان مسائل کے حل ہیں میرے ناکسلم کے متعلق باقی آپ بھائیوں کے اس کے متعلق کچھ انفارنیشن ہو تو کمیٹ میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی رہنمائی مل سکیں مزید کسی مسئلے کے متعلق پوچھنا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ